اسلام علیکم کیا اللہ دوستوں میں ہوں شہری یار اور یہ ہے میرا چینل پریشین کیاڈ گجرہ والا یہ پریشین کیٹر ہے ٹریپل کوٹ میں ہے فارسیل کے لیے ہے اور پیور سیمی پنچ فیز کیٹر ہے یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں اور ابھی یہ تقریباً اٹھائی سے تیس دن ان کی ایج ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کی مدر ہے سموکی گری کلر بھئی یہ مدر ہے ان کی اور ماشاءاللہ چھے بچے دیئے تھے اس نے تو دو تو اللہ کو پیارے ہو گئے ماشاءاللہ بھی یہ چار ہیں یہ فل ایکٹیو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چمیگئے ہو رہی ہیں یہ لیں گے ایسے ہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ان میں ایک اور ڈائز فی میل ہے ٹھیک ہے اور دو میل ہے اور وہ کٹن سیل ہو گیا ہوا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر ہے اس کا بھی وہ سیل ہو گیا ہوا ہے اور یہ تین وائٹ کلر میں کٹن بھی اویلیبل ہے وہ بھی چلا جائے گا اگلے ہفتے چلا جائے گا کیونکہ ماشاءاللہ چکن کھانا سٹارٹ کرتی ہے تو ابھی چھوٹے ہیں اور پانچ چھے دن تک یعنی کہ جیسے جیسے دن گزرتے رہیں گے ان کی اکٹیوٹی بڑھتی جائے گی گجرہ والا میں یا کسی اور شہر میں کسی کو کٹن چاہیے ہوں ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوگا میرے ویڈس اپ پر میسیج کریں اور لہٰذا سکرین شاٹ بھیج دیا کریں تاکہ مجھے پتا چل جائے آپ لوگوں نے کون سی ایڈ دیکھی ہے کیونکہ جب آپ لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں کہ کٹن یا کیٹ کی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں تو مجھے پتا نہیں ہوتا کہ کس کٹن کی یا کس کیٹ کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات لوگ چھے ماہ پہلے کی یا سال ماہ پہلے کی سال ماہ پہلے کی لوگ ویڈیو دیکھ کر تو میسیج کر دیتے ہیں مجھے نا کہ یہ کیٹ اویلیبل ہے یا یہ کیٹن اویلیبل ہے تو ویڈیو کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے تو پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ کیٹرن یا کیٹ اویلیبل ہے یا نہیں ہے مجھے ویڈس اپ پر آپ سکرین شاٹ بھی دیا کریں جو ان سے بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس سے پتا کر لیتا ہے یہ ان کی مدر کے تقریب بار تین ماہ پہلے ٹریمنگ کروائی تھی تو اپنی ہی شاپ سے ٹریمنگ ہوئی تھی اس کی بھی نا تو ماشاءاللہ مدر کے سردیوں تک اچھے خاصے بال ہوں گے اس کے بہت زیادہ بال تھے تو کیونکہ یہ میرے پاس آ جائی ہے یہ کیٹ اور کٹن آ جائی ہے جن کے پاس تھی تو اس کے بال اتنے زیادہ تھے تو گھر میں بالی بال ہو جاتے تھے تو اس کی ویسے انہوں نے ہمارے سے ہی اس کی ٹریمنگ کروائی تھی ٹھیک ہے ڈیسی روڈ پر جو شاپ ہے تو وہیں سے اس کی ٹریمنگ وغیرہ کروائی تھی ماشاءاللہ جیز ان ٹریمنگ کروائی تو اس کے اگلے دن اس نے بچے دے دیا تھے تو پھر اس کے بعد جب یہ دوبارہ ہیٹ پر آئی پھر انہوں نے یعنی کہ جو میرے پاس میل ہے پنچ فیس میں اسی میل سے یہ گراس ہوئی تھی فی میل ٹھیک ہے پہلی دفعہ میں اس نے تین بچے دیا تھے دوسری مرتبہ میں ماشاءاللہ اس نے چھے بچے دی ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ دو بچے بھی جو اکسپائر ہوئے ہیں وہ ہماری ہی گلتی کی ویسے ہوئے ہیں کیج میں رکھا ہوا تھا کیٹ کو بھی اور کٹن کو بھی تو وہ کیج کا دروازہ کھلا ہوگا تو وہ ایک کٹن جو ہرہ نیچے گر گیا تھا تو اگلے دن وہ اکسپائر ہو گیا تھا تو دوسرا کٹن بھی وہ بتا رہے تھے کہ ایسے ہی گرا تھا تو وہ بھی ایسے ہی اکسپائر ہو گیا تھا کہتے وہ ہماری ہی گلتی ہے تو ماشاءاللہ کیونکہ کٹن جب یہ ڈیلیور ہوئے تھے انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی اور اس کی سکیٹ کی ڈیلیوری کی ویڈیو بھی میرے چینل پر اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ کٹن ساری ہی صحت مند ہوئے تھے تو وہ جس طرح وہ مجھے بتا رہے تھے کہ گیرے ہیں کٹن کو اس کے لئے تو یہ لگتا ہے سر پر چھوٹ لگی ہوگی گرنے کی ویسے تو اس لئے وہ اکسپائر ہو گیا ہوں گیا یہ ٹرپل کوٹ میں یہ ہے فیمل بھی اور ان کا فادر بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور کلر دیکھیں اور جو کٹن اکسپائر ہوا ہیں ایک اس کلر میں تھا اور ایک وائٹ کلر میں تھا وہ کٹن جو دو اکسپائر ہوا ہیں اور ان میں ایک اوڈ آئیز بھی ہے کٹن یہ والا یہ اوڈ آئیز میں فیمل کٹن ہے اگر گجران والا میں یا کسی اور شیئر میں کسی کو چاہیے ہوں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور لہذا جو نئے لوگ ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے میں کسی کا کچھ بھی نہیں جائے گا ایک صرف کلک کرنا ہوتا ہے ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی